بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام کی تکلیق کے بارے میں جانیں گے اور شیطان نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی پھر اس کا انجام کیا ہوا اور آج بھی وہ کس چیز پر افسوس کرتا فرتا ہے بیان مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں آپ کا قصہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں متعدد تیران میں بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تکلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا جن کی ہر نسل پہلی نسل کی جگہ لے گی جیسے کی ایک اور مقام پہ فرمایا اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور فرمایا وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تکلیق کی خبر دی جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے خبر دی جاتی ہے فرشتے آدم علیہ السلام کی تکلیق کے بارے میں مزید معلومات اور اس کی حکمت چاننے کے خواہش مند تھے اس لیے انہوں نے ارز کیا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا تھا نہ منی آدم کے مقام و مرتبے کا انکار مقصود تھا اور نہ انہیں انسانوں سے حسد تھا جیسے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے بلکہ اس سوال کا مقصد محض اس کی حکمت معلوم کرنا اور مزید معلومات حاصل کرنا تھا قطارہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ صورت حال پیش آنے والی ہے کیونکہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے زمین میں آباد ہونے والی مقلوقات مثلا جنات کے حالات دیکھے تھے جن آدم علیہ السلام سے تقریبا دو ہزار سال پہلے سے زمین پر آباد تھی انہوں نے قتل و گارت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکت بھیج دیا جنہوں نے ان کو فسادی جنہوں کو سمندروں کے دور دراز جزیروں کی طرف ڈھکیل دیا اس تجربے کے پیش نظر انہوں نے کہا اور ہم تیری تصفیح حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اگر انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو ہم موجود ہیں جو دن رات کسی کوتائی یا اکتاعت کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس کے بعد اللہ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت واضح فرمائی اور آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیئے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ کہ تفسیر میں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ جو مخلوق بھی پیدا فرمائے گا ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا چنانچہ ان کا امتحان لیا گیا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے تو ہی پورے علم و حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں آدم علیہ السلام اور جنوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے نیز ابلیس کے سجدے سے انکار کے بعد اس پر لانت کی ہے ابلیس نے لانتی قرار پانے پر بنی آدم کی دشمنی کا اعلان کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے تا قیامت اس کی محلت طلب کی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے چمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد بھی ترہ درہ کی مٹی کے مطابق پیدا ہوں ان میں سفید فام بھی ہیں سرخ بھی ہیں اور سیاہ فام بھی اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی اسی طرح نیک اور بد نرمکھو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ علیہ السلام سے بڑائی کا دعوی نہ کرے چنانچہ اس نے آدم علیہ السلام کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا آدم علیہ السلام جمعہ کے دن جس کی مغدار چالیس سال تک تھی مٹھی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے فرشتے پاس سے گزرتے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ تھا وہ اس خاکی بدن میں موں کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور اس نے فرشتوں سے کہا اس سے مٹ ڈرو تمہارا رب سمد ہے لیکن یہ تو خوکلا ہے اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی تب ہی آدم الاسلام کو چھیک آ گئی فرشتوں نے کہا کہیے الحمدللہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے انہوں نے فرمایا الحمدللہ اللہ نے فرمایا رحمی کا رب بکا تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی ہے جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم الاسلام کو جنت کے فل نظر آئے جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو خانے کی خواہش پیدا ہوئی آپ جلدی سے جنت کے فلوں کی طرف لپکے جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان تو جلدبازی کا بنا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم الاسلام کو پیدا فرمایا تو جب تک چاہا انہیں بلا روح جسم کی حالت میں پڑا رہنے دیا ابلیس آپ کی اردگرد چکر لگاتا تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم خوکلا ہے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر کابو نہ رکھ سکے گی اللہ تعالیٰ نے آدم الاسلام کو پیدا کیا تو ان کا قدس ساٹھ ہاتھ کا تھا پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کی وہ کیا جواب دیتے ہیں تیرہ اور تیری اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا آدم الاسلام نے کہا السلام علیکم فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی جواب میں ورحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم الاسلام کی صورت پر یعنی ساٹھ ہاتھ قد کا ہوگا اس کے بعد اب تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی آئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج تلو ہوتا ہے وہ جماعہ کا دن ہے اس دن آدم الاسلام کو پیدا کیا گیا اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اس دن انہیں اس سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ نے آدم الاسلام کو اپنے ہاتھ مبارک تکھلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کی پھر فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروا کر اس شرف و منزلت کا اظہار فرمایا یہ چار انداز سے عزت افضائی ہے اپنے دست مبارک سے پیدا کرنا اپنی روح ڈالنا فرشتوں کو حکم دینا کہ انہیں سجدہ کرے اور چیزوں کے ناموں کی تعلیم دینا یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم الاسلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملہ آلہ میں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور آپس میں بات چیل کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی روح ڈالی آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے ہوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ آدم علیہ السلام سو رہے تھے اور پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے تیڑی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے اگر تو اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہے تو اسے توڑ بیٹھے گا اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو تیڑی رہے گی اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو یعنی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں سے نرمی اور حسن سلوک کا برطاو کرو ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا آپ جنت میں اکیلے گھومتے فرتے تھے ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی ایک بار وہ سوئے جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک ہاتون بیٹھی ہے انہیں اللہ نے اب آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے انہوں نے کہا عورت ہوں فرمایا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے کہا تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے علم کی وسط معلوم کرنا چاہتے تھے کہا آدم اس کا نام کیا ہے انہوں نے فرمایا ہوا انہوں نے کہا اس کا نام ہوا کیوں ہے فرمایا کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے تکبر میں آ کر سجدے سے انکار کیا اور پھر اپنے اس عملِ بد کی انتہائی کبھی دلیل بھی پیش کی شیطان نے اپنا اور آدم علیہ السلام کا موازنہ کرتے ہوئے اپنے آپ پر نظر ڈالی تو اسے اپنی ذات آدم علیہ السلام سے افضل معلوم ہوئی اس لیے وہ انہیں سجدہ کرنے سے رک گیا حالانکہ تمام فرشتوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ جانبوچ کر اللہ کی اطاعت سے نکل گیا اور اس نے تکبر کے بنا پر اللہ کی حکم کی تعمیر سے انکار کیا یہ اس کی ناپاپ فطرت تھی جس نے اسے دھوکا دیا کیونکہ وہ آنگ سے پیدا کیا گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں جن آنگ کے شولے سے پیدا کیے گئے ہیں اور آدم علیہ السلام اس شیز یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جو تمہیں بتا دی گئی ہے ابلیس زمین کے ان فرشتوں میں سے تھا جنہیں جن کہا جاتا تھا اور علم و عبادت میں ان سب سے بڑھ کر تھا اور اس کا نام ازازیل تھا شیطان نے کہا کہ مجھے تو تو نے ملون کیا ہی ہے اس لیے میں بھی انہیں گم رہا کرنے کے لیے ہر جگہ گھارٹ لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں گم رہا کرنے کے لیے ہر طرف سے آؤں گا خوش نصیب وہی ہیں جو اس کی مخالفت کرے اور سراسر بدنصیب وہ ہے جو اس کی بات مان لے مچال اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے ہر راستے پر گم رہا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے جب ابلیس نے حکم الہی کی تعمیر سے انکار کیا تو اللہ تعالی نے اسے تاقیامت لانتی اور مرتود قرار دے کر نکل جانے کا حکم دے دیا اور اس کا مقام و مرتبہ بھی چھین لیا اللہ تعالی نے ابلیس سے فرمایا اس جنت سے اتر جاؤ اس سے نکل جاؤ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمان پر تھا وہاں سے اسے نیچے اتر جانے کا حکم دیا گیا اور اس مقام و مرتبہ سے بھی محروم کر دیا گیا جو اسے عبادت کی وجہ سے اور اطاعت اور عبادت میں پرشتوں سے مشابہ ہو جانے کی وجہ سے حاصل ہوا تھا اس کی تکبر حسد اور نافرمانی کی وجہ سے اسے یہ مرتبہ سرب کر کے اسے زلت لانت کے ساتھ زمین پر فیک دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا اس لیے اسے جنت ملے گی مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی